سب ہی بھکت جنوں کو جائش یا رام ایودھیا میں ناو نرمت اور بھب یا رام مندر میں دھوم دھام سے رام للا کی پران پرتشتہ ہو چکی ہے اسے لے کر پورے دیس اور بدیشوں میں بھی بھکتی کا بھاو اور اتصاہ کی لہر ہے آئیے آپ کو بھگوان شری رام کی چار بسیس استطیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ان استطیوں کا پاٹھ کرنے سے کیا لاب ہوتا ہے اور اس کے کرنے کے کیا نیم ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھگوان رام کی پہلی استطی بھگوان رام کی مکھ استطی ہے سری رام چندر کرپال بھجمن یہ تلسیداز دوارہ لکھت بینے پترکہ میں اُل لکھت ہے اگر آپ روج سندھیا کال میں اس استطی کو پڑھتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ صبح بھل ہوتا ہے پریوار جنوں کے ساتھ اس استطی کو کرنے سے سمست پریوار کا منگل ہوتا ہے بھگوان رام کی دوسری استطی بھگوان رام کی دوسری استطی اُترکانڈ میں بھگوان شیو دوارہ کی گئی ہے یہ استطی ہے جے رام رما رم نم شم نم یہ استطی بھگوان رام کے راجیہ وشیک کے سمیقی ہے نوکری سمبند ہی کوئی سمسیہ ہو یا اُچ پد پرابت کرنا چاہتے ہوں تو اس استطی کو نت پراتہ کرنا چاہیے بھگوان رام کی تیسری استطی بھگوان رام کی تیسری استطی رام رکھچا استطر ہے بیسے تو اس کا پاٹھ نیمت روپ سے کیا جا سکتا ہے لیکن آئیو اور سواست کا سنکٹ ہو تو اس پاٹھ کو جرور پڑھنا چاہیے اس کا پاٹھ کرتے سمیہ سامنے ایک لوٹے میں جل بھر کر رکھ لیں پاٹھ کے بعد اس جل کو سریر پر لگائیں بھگوان رام کی چوتھی استطی بھگوان رام کی چوتھی استطی آدت تہردائے استطر ہے بھگوان رام نے یدھ میں بجائے پرابت کرنے کے لیے سور دیو کی یہ استطی کی تھی رو جانا سور دائے کے سمیہ سور کے شامنے اس کا پاٹھ کرنا ترنت پھلدائی ہوتا ہے جائے جائے شیاراب